اسلام علیکم جو صدقہ دینے کا معاملہ ہے کیا ان کو جب بھی مانگنے آتے دینا یا کیا دینا ضروری ہے یا اس طرح سے تو یاد رکھئے کسی بھی انسان کو جو مجھور ہے ضرورت مند ہے حاجت مند ہے آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں وہ مرد ہو سکتا ہے وہ عورت ہو سکتی ہے وہ کنر ہو سکتا ہے سمجھے مخنص آدمی ہو سکتا ہے یا مخنص عورت ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک غلط فہمی جو ہمارے سمجھ میں پائے جاتی وہ یہ کہ کنر جو ہوتا ہے وہ کیونکہ کمزور ہیں اور کمزور کی اللہ دعا سنتا ہے بددعا سنتا ہے تو لوگ ان کی دعا اور بددعا سے بڑا ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں نتیجتن یہ لوگوں کے پاس آتے ہیں پیسے مانگتے ہیں اگر کوئی پیسہ نہ دے اور یہ لوگ دو تعلی بجا دے تو سامنے والی کیا ہوا نکل جاتی تعلیمت بجا تعلیمت بجا لے لے جلی لے جلی لے چونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ تعلی بجانے سے اللہ کو راضی کر لیتا عیشور بھگوان کو وہ راضی کر لیتا وہ اسی لئے تعلی مارتا تاکہ اس کی بات سنی جائے اور چونکہ وہ کمزور ہیں تو میں ایک بات واضح کر دوں واضح کر دوں عام لوگوں کو بھی اور اگر کنر وغیرہ ایسے لوگ سن رہے تو کنر کوئی کمزور نہیں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل مخلوق ہے جیسا دیگر مخلوق ہے وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے ایکچولی پرولم یہ ہے کہ کنر لوگ یہ کہتے کہ ان کو حق نہیں ملا سماج میں یہ سماج کا ایک ایک اٹھوٹ حصہ ہے یاد رکھے کسی بھی سماج کا انسان ہوتے میل ہوتے فیمیل ہوتے اور میل اور فیمیل کے ٹائپس کے اندر بیچ میں کنر ہوتے مطلب جن کا سیکشوال ایشوز ہوتے اندہ سینس کی یہ ہوتا ہے کہ کبھی جسمانی اعتبار سے عورت کے ایسا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے سیکشوال اعتبار سے وہ مردوں کے جیسے ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے مردوں کے ایسا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے سیکشوال اعتبار سے وہ عورتوں کے جیسے ہوتے ہیں کبھی اس سے بھی ایسا ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے مرد عورت دونوں کی جیسے ہوتے ہیں اور سیکشل اعتبار سے وہ دونوں کی جیسے ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا جسمانی اعتبار سے مردوں کی جیسے ہیں فیلنگ اعتبار سے عورتوں کی جیسے ہوتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے جو ہے عورتوں کی جیسے ہوتے ہیں فیلنگ اعتبار سے مردوں کی جیسے ہوتے ہیں جس کے ایسے وہ شادی بھی نہیں کر پاتے کبھی تو کئی ٹائپس ہے اس کے اندر تو ان لوگوں کو بھی چاہیئے اپنا مخام اور عزت باخی رکھیں رہا یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں تو میں ایسا سمجھتا ہوں دعوانی کرتا ہوں انہیں بہت سارے لوگ کننروں کا روپ دھارن کر کے وہ جو خوف اور ڈر کا محل سماج میں چلتا ہے اس کا بینیفیٹ لیتے ہیں تعلیہ بجا بجا کی ایکچول نہیں رہتے ہوں گیوں میرا ایک شک ہے یہ شک ہے میرا یہ کہ وہ ایکچول نہیں رہتے اور کیا کرتے ہیں لوگوں کے ڈر معلوم ہیں تو پھر بس اب جاؤ اور ڈراؤ اور ڈر آ کے کیا لیو پیسے اٹ لو ایسا بھی میں نے بہت سی بار دیکھا لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کو مار کے حقہ لگے انہوں نے یہ کیا لیکن میں یہ کہوں گا یہ بھی سماج کے ایک فرد ہے ان کو بھی سماج میں باعزت رہنے کا حق ہے اسلام نے ان کو پورا پورا حق دیا ہے ہارمونلی اور باڈیلی وہ جس طرف زیادہ ہوتے ان کو اپنے آپ وہ سمجھنے ایک کا حق رائٹ ہے سمجھ رہا آپ ایسا ہوتا یاد رکھیں کہ باڈیلی جو ہے وہ عورت کے جیسے ہیں تو ان کو حق ہے کہ پھر عورتوں کے اندر ہیں باڈیلی وہ مرد جیسا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ مردوں کے اندر ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بنتے ہیں وہ ایک الگی کیس ہے وہ پورا میل ہے اس کو پورا میل فنکشن ہے اس کی باڈی میل ہے اس کا سیکشوالیٹی میل ہے پھر بھی وہ اس کو دوسرے میل کے طرف اٹریکٹ رہتا ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسا ایسا بنا لیتا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ریل ہوتے ہیں تو یہ پورے حق دار ہوتے ہیں سماج میں ان کی پوری عزت اور باوخہ رکھنا چاہیے یہ کسی بھی سماج میں رہے تو ان کا عزت دینا چاہیے ان کو سماج سے باہر نکالنا بالکل درست نہیں ہے یہ لوگ دیندار ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں یاد رکھیں اور ہم جانتے ہیں حرم وغیرہ میں جوبز کے لئے بھی اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے تاکہ میل میں بھی چلے جائے فی میل میں چلے جائے اسکیلاو باشا اور سلاتین وغیرہ بھی ان کو جوب پر رکھتے تھے تاکہ عورتوں کے پاس ان کی رانیوں کے پاس بھی جا ہمارے پاس بھی آئے تو ان کا مخام ہے اسلام میں ان کا مخام کم نہیں ہے اللہ کے ندرے کی انسان ہے پورے انسان ہے مکمل انسان ہے مکمل حق ہے اللہ کے اگر یہ نیک بندے ہیں مکمل مخام ہے متقی پرزگار ہے تو جنت ہے ان کے لئے سب کچھ ہے ان کے لئے اور جو کمزوری ہے جسمانی ہے جنت میں ان کی ختم بھی کر دی جائیں گے اللہ کے طرف سے آپ سمجھ رہے تو بہت سالے لوگ مسلمان بھی پریشان ہوتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے جو مانگنے کنر آیا مستحق ہے مدد کیجئے لیکن میں کہوں گا ان لوگوں کو بھی جو کنر ہوتے ہیں وہ بھی کو اگرہ مانگنے لگ جاتے ہیں مت کیجئے ایک ڈگنیفائیڈ لائف جیئے ایک باعزت باوخار زندگی جیو کام کرو اور اب تو الحمدللہ حکومت نے بھی مان لیا ہے نہ جتنے پولیسیز آ رہے ہیں نہ جتنے ایکٹس آ رہے ہیں ابھی فارم بھی آ چکا ہے فارم میں بھی آتا ہے میل جنڈر فیمیل ٹرانس جنڈر بولتے ہیں ان کو یہ انگلیج بھول گیا تھا تب بولا ٹرانس جنڈر ٹرانس جنڈر بھی آتا ہے آج کا تو ٹرانس جنڈر آڈی ڈی آئیڈ کر دیا گیا ہے اب آپ ایک ڈگنیفائیڈ لائف اوفیشلی جی سکتے ہیں پہلے زمانے لوگوں نے پیچھے رکھا ٹھیک ہے وہ غلط تھا ٹھیک ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے ایک انسان انسان ہے اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں اس کو آپ چھوٹا نہیں کر سکتے اس کا اپنا مخام ہے ٹھیک ہے وہ جس جنس کے طرف زیادہ ہے اس جنس کی جیسا وہ رہ سکتا ہے اس کو پورا حق ہے آدھ رکھئے سماج کا بھی کام ہے ایسے بچوں کو برا نہ کریں سماج ایسے بچوں کو تنکر کر کے تنکر کر کے یہ حال کرتا ہے کہ وہ جا کر پھر گناہ کی زندگی برائی کی زندگی بھکمنگی کی زندگی خراب زندگی جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں آدھ رکھئے تو لہٰذا اگر وہ ڈیزرونگ مانگتا ہے دیجئے ڈیزرونگ نہیں ہے بس یوں ہی مانگ رہا ہے تو بہت غلط بات ہے آدھ رکھئے اب دیکھئے اب وہ ڈیزرونگ ہے تو دیجئے نہیں ہے تو احتیاط کی ہاں بھائی کا ویرال سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ان کی بدعوہ کے تعلو سے تو ان کی بدعوہ کی کوئی سپیشالیٹی کہیں بھی نہیں بدعوہ کی سپیشالیٹی تو ہر اس انسان کی ہے جو مظلوم ہو تو اس کی بدعوہ اللہ سن لیتا ہے تو کچھ لوگ بولتے ٹرانس جنڈر یہ کنڈر جو ہے مظلوم ہے مظلوم نہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو خود کم مند کرو مظلوم نہیں دیکھیں ایک انسان میں کچھ کمزوری ہے کئی لوگوں کو آپ دیکھتے لنگڑے اور لولے ہیں تو اللہ نے ان کو ویسا پیدا کیا تو ان کا ٹیس بھی ویسا ہوں گا پوچی ویسی ہوں گی حالات بھی ویسی ہوں گے سوال جوپ بھی ویسی ہوں گی اور اس کے اعتبار سے جنت کی نمتیں ویسی ملے گی جو دنیا میں جیتنی کمی تھی لنگڑا تھا اس کے حساب سے الگ نمتیں لولہ تھا اس کے حساب سے الگ نمتیں کانا تھا اس کے حساب سے مککہ تھا الگ الگ نمتیں اسی طرح کوئی کمزوری تھی کسی میں کسی پارٹ کے اندر باڈی کے تو اس کو ایسا عجر ملیں گا لیکن وہ خود اپنے آپ کو یہ نہ کریں تو خاص نہیں ہاں کسی ایسے انسان کو جو کنر ہو اور اس پہ ظلم کیا جائے وہ بد دعا دے تو بالکل اللہ سنیں گا جس طرح سے ایک عام انسان کی بھی سنیں گا اور اس پہ ظلم کیا جائے تو تو ان کی بد دعا اور دعا کی کوئی سپیشیلٹی اسلام میں بھی نہیں ہے اور میں نہیں جانتا اگر دیگر مذاہب میں اگر ہوں گی تو بڑا اسلام یہ کہتا ہے ہر مظلوم کی دعا اللہ سنتا ہے جلی سنتا ہے سیدھے سنتا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو مرد عورت ہو یا ٹرانجنڈر کنر ہو اس میں کو مسئلہ نہیں ہاں اگر کسی کنر کو بھی تکلیف دیا اس کی بھی اللہ سنیں گا کسی عام انسان کو کنر تکلیف دے اللہ عام انسان کی بھی سنیں گا اس میں کوئی شکی نہیں ہے ضروری تو نہیں کہ ہر بار ان لوگ ہی کریں لیکن عمومان لوگ ان کو بڑا تنگ کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ستارہ تکلیف دے رہا ہے جس سے وہ بدعا دے رہا ہے تو اللہ تعالی یقینا اس کی بھی سنیں گا چونکہ اللہ کسی اور کی بھی سنیں گا اسی طرح اگر اس کو تکلیف دیا جا رہا ہے ستاہ جا رہا ہے ذہنی ستاہ جا رہا ہے جسمانی ستاہ جا رہا ہے بدعا کی کوئی سپیشیلٹی تو اللہ عالم ایسی میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیوز کو سرچ کریں جزاک اللہ